پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ انسان جو ہے وہ کسی بھی حال میں ہو تین حالتوں پر ہوتا ہے انسان کے شب و روز کی زندگی اٹھا کے دیکھیں وہ تین حالتوں میں سے کسی ایک حالت پر ہوتی ہے یا تو وہ اطاعت کی حالت میں ہوتا ہے یا وہ معاصیت کی حالت پر ہوتا ہے اور یا مبا اور جائز حالت پر ہوتا ہے مثلا اطاعت کی حالت پر ہوتا ہے جیسے ہم اور آپ اللہ کے گھر کے اندر موجود ہیں مسجد کے اندر نماز پڑھنے کے لئے آئے ہوئے ہیں تو ہمارا یہاں بیٹھنا ہمارا یہ وعظ سننا گوہ ہے کہ یہ اطاعت کی حالت ہے ہم اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت کی حالت پر ہیں اور ایک گناہگار شخص شراب خانے کے اندر بیٹھا ہے جوہ خانے کے اندر بیٹھا ہے وہاں منمستیاں کر رہا ہے تو وہ گناہ کی حالت پر ہے وہ معاصیت کی حالت پر ہے اور تیسرا ایک شخص کھلے باغ کے اندر ٹہل رہا ہے بازار کے اندر چکر کاٹ رہا ہے یہ مبا اور ایک جائز حالت ہے باغ کے اندر سہر و تفریح کرنا اس کے لئے مبا اور جائز ہے لہذا وہ اس حالت پر ہے تو گوہ ہے کہ ان تین حالتوں میں سے چوتھی کوئی حالت نہیں ہوتی انسان کسی نہ کسی حالت میں یا تو نیکی والی حالت پر ہوتا ہے یا گناہ والی حالت پر ہوتا ہے اور یا کسی جائز اور مبا حالت پر ہوتا ہے اور عجیب بات یہ ہے کہ یہ تمام کی تمام حالتوں میں انسان یا تو راحت میں ہوتا ہے یا مسئبت میں ہوتا ہے ان تینوں حالتوں میں ایک اور کیفت اس پر تاری ہوتی ہے یا تو راحت بھی ہوتا ہے مثلا مسجد کے اندر بیٹھا ہے نماز کی لے آیا ہے اور راحت اور آرام کے ساتھ سکون کی اتمنان کے ساتھ نماز کا انتظار کر رہا ہے یا راحت کی حالت میں بیٹھا ہے اس کو کوئی تکلیف نہیں ہے ظہری باہر کا انوائرمنٹ بھی اس کی حق میں ہیں گرمی کے موسم میں ائر کرنیشن چل رہا ہے سردی کے موسم میں ہیٹر چل رہا ہے نرم گدے اور نرم کالین پر بیٹھا ہے خود اپنی کیفت اس کے بلکل اتمنان بخش ہے تو گویا ہے کہ یہ اس نیکی کی حالت میں ہے اطاعت کی حالت میں لیکن راحت کے ساتھ ہے تو بلکل اسی طریقے سے بہت سوقات انسان جیل کے اندر ہے جیل کے اندر ہے لیکن وہاں جیل خانی کے اندر نماز کے لیے بیٹھا ہے نماز پڑھ رہا ہے قرآن پڑھ رہا ہے ہے بظاہر وہ اطاعت کی حالت میں لیکن مصیبت کی کیفت میں ہے کیونکہ وہ جیل کے اندر گرفتار کیا ہوا ہے تو معلومی ہوا کہ اطاعت کی حالت ہو یا معاصیت کی حالت ہو یا کوئی مبا اور جائز حالت ہو یا تو راحت کی کیفت ہوگی یا مصیبت کی کیفت ہوگی انسان یا تو مصیبت میں بیٹھا ہوگا اور یا یہ انسان راحت کے اندر بیٹھا ہوگا اور جب راحت کے اندر بیٹھا ہوگا تو شکر اس کا مطالبہ کرتا ہے یہ حالت شکر کا مطالبہ کرتی ہے کہ تجھے راحت کی حالت حاصل ہے تو اطاعت میں بھی اور راحت اور سکون کے ساتھ بیٹھا ہے لہذا تجھے چاہیے تُو اس حالت کا شکر کر جس ربِ کریم نے یہ حالت تجھے بتاری کا رکھی ہے کہ تجھے راحت اور سکون عطا کر رکھا ہے تو اس کا شکر کر گوئے کہ شکر کا مطالبہ ہوتا ہے اور اگر اگر انسان جب وہ اس صورت میں مصیبت کی حالت میں ہے تو اس وقت صبر کا مطالبہ ہوتا ہے کہ تُو صبر کر تو گوئے کہ راحت میں شکر کا مطالبہ ہے اور مصیبت اور پریشانی میں گویا کہ سبر کا مطالبہ ہے اور یہ بات میں بارہا ارز کر چکا ہوں کہ اصل چیز سبر ہے اصل چیز سبر ہے یہاں تو کہ انسان نعمت اور قوت کے اندر بھی ہو تو وہاں پر بھی اصل مطلوب سبر ہی ہے بہت ایک شخص کو اللہ نے نعمتیں عطا کر دی ہیں ہم نعمتیں عطا کر دی تو اس پر شکر کرتا کہہ رب کریم ترہ شکر ہے الحمدللہ اللہ بینیماتی تطیم و صالحات شکر کرتا یا اللہ تو نے مجھے نعمتیں عطا کی لیکن این نعمت کی حالت میں بھی اس پر سبر ضروری کہ اب ان نعمتوں نعمتیں جو تم ملی ہیں ان کے استعمال کے حدود و قیود ہیں ان حدود کے اندر رہ کر تمہیں استعمال کرنا ہے تو نے اب ان نعمتوں کا مسیوز نہیں کرنا ہے تو نے ان نعمتوں کے ذریعے سے نافرمانی اگر آستے اختیار نہیں کرنے ہیں تو نے اس نعمتوں کے ذریعے سے ظلم و ستم نڑھانا ہے تو گویا کہ دیکھو نعمت کی حالت میں بھی اس پر سبر مطلوب ہے کہ یہ سبر کی کیفتہ حالت میں رہے تاکہ حدود سے تجاوز نہ کرے کیونکہ نعمت اور قوت اللہ تعالیٰ عطا کریں اور اس قوت کا ناجائز استعمال کرے تو گویا کہ وہ قوت کی نعمت اختدار کی طاقت جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیے ہے آپ اس کا مسیوز کر رہے ہیں حالانکہ آپ کو یوز کی اجازت تھی آپ اس یوز کی حدود کے اندر رہتے تو اللہ تعالیٰ کی شکر گزار بن جاتے لیکن آپ نے کیا کیا اس قوت اور اختدار کا مسیوز کیا آپ اس کا ڈس اڈوانٹی لے کر اس کے ذریعے سے ظلم ڈھاتے ہیں ستم ڈھاتے ہیں نہاکے کسی کے حق کو تلف کرتے ہیں تو نتیجہ کیا ہوا تو گویا کہ اس نعمت اور قوت کی حالت میں بھی انسان صبر کا پابند ہے کہ صبر و تحمل کے ساتھ وہ حدود کے اندر رہے اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس لئے ارشاد فرما دیا کہ وَمَن يَتَعْدَ حُدُودَ اللَّهِ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدود سے تجاوز کرتا ہے اللہ کی حدود کو پامال کرتا ہے تو فقط ظلم و نفسہ وہ حقیقت میں اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے اللہ کی حدود پامال نہیں ہوتی اس کے پامال کرنے سے اللہ کی حدود ٹوٹتی نہیں اس کے توڑنے سے لیکن یہ کیا کرتا ہے ان حدود سے تجاوز کر کے حقیقت میں اپنے آپ پر ظلم ڈھاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو ظلم گوا رہا نہیں ہے